تو بیسیکلی میں نے بہت سوچا پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ پیاس تماٹریں ہاں کیا کر رہے ہیں پھر میں نے یہ سوچا ہٹا دو کوئی بات نہیں پھر میں نے یہ سوچا کہ بھئی جن کے پاس کھویا نہیں ہے وہ یہ بہانہ مارا ہی ہے کہ مالپوہ نہیں بنا سکتے تو میں نے کوئی بات نہیں دوسری رسپی دکھاتے ہیں پھر مجھے لگا جن کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے وہ بھی یہ بہانہ مارا ہی ہے ہم مالپوہ نہیں بناستے میں نے کہا ایک اور رسپی دکھاتے ہیں پھر مجھے لگا کہ جن کے پاس دونوں نہیں ہے وہ بھی یہ بہانہ باریں گے کہ ہم اس ہولی پر مالپوہ نہیں بناستے نوشکار میں ہوں مالپوہ برار جو ہے جو نہیں ہے سب لے کے آ جائے یہ ہولی پر مالپوہ بنانا ہے اس بار یہ تو قویتہ ہوگی نون انٹینڈڈڈڈ کویتہ جیسے وہ وہاں پر وہ نون انٹینڈڈڈڈ پڑی تھی نا وہ ٹوکری مالپوہ بنانے کے لئے آپ کو چاہیے میدہ تو جی میں آپ کو تین ریسپی دکھا رہا ہوں مالپوہ کی ایک مالپوہ کے ساتھ ایک کنڈنس ملک کے ساتھ اور ایک ملک پاورڈر کے ساتھ اس کے بعد یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ رنویر مالپوہ نہیں بنائیں گے ہولی میں ہولی کی جو اصل مٹھائی ہے وہ مالپوہ ہے وہ نہ گجیا ہے اور نہ چندرکلا ہے ہولی کی اصل مٹھائی سب سے پرانی مٹھائی مالپوہ ہے مالپوہ دہی کے بغیر نہیں بن سکتا ہے کیونکہ جب تک اس میں یہ کھٹاس نہیں ہوگی تب تک ٹیسٹ نہیں آئے گا پرانی جلیوی جو ہوتی تھی وہ کھمیری ہوتی تھی کھٹی ہوتی تھی اس لئے ٹیسٹی لگتی تھی اس لئے صحت کے لئے اچھی ہوتی تھی مالپوہ جو ہے وہ بھی کھمیرہ ہونا چاہیے کھٹا ہونا چاہیے فرمنٹی ہونا چاہیے اس لئے ٹیسٹی لگتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ بہت لمبے سامنے تک رکھنا چاہتے ہیں فرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اوورنائٹ دودھ مت یوز کیے پانی یوز کر لیجئے میں فیلحال کنڈینس ملک والے میں تو ڈیفنیٹلی پانی یوز کروں گا کیوں؟ کیونکہ کنڈینس ملک میں آلیڈی شکر ہے تو گربڑ ہو جائے گی دیکھئے سب سے کم دودھ یا پانی آپ کو ڈالنا پڑے گا ملک پاؤڈر والے میں کیونکہ اس میں ملک پاؤڈر ہے ملک پاؤڈر بہت جلدی اپنے آپ ہی پتلا ہو جائے گا یہ ہے پارٹ ٹو کنڈینس ملک کے ساتھ اچھا ایک کام اور ہو سکتا ہے کیلے کو اچھے سے پکا کے بلکل پل پل پلہ کر کے اور تھوڑا تھوڑا کیلہ پڑ سکتا ہے مالپوے کے بیٹر میں بڑا سواد دیتا ہے پرانے ٹائم میں کیا ہے نا کیلہ فرمنٹیشن بھی کروا دیتا تھا ایک کھٹاس بٹھاس بھی ہوتی ہے کیلے میں تو اگر کیلے والا فرمولا یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ را کنڈینس ملک مالپوہ اب یہ ہے پارٹ ٹری مالپوہ پہلے مالپوے کو اور میدے کو کر لینا ہے اس کے بعد اور لکویڈ ڈالنا ہے اصل میں جو مالپوہ ہے وہ تو مالپوہ والا ہی ہے دیکھئے مالپوہ اُرف کھویا یہ سب کچھ پلس اوور رائپ بنانا اوور رائپ بنانا سے کیا ہے نا چاہے تو میں ایک بار میں کھتم کر سکتا تھا لیکن میں نے کہا آج جو ہے پروپر پورے مالپوہ برار بنی جاتے ہیں اور کسی کو کوئی بہانہ دیتے نہیں دیکھئے بیسک کیا ہے کہ مالپوہ میں کڑے دودھ کا ایلمنٹ ہوگا چاہے وہ کنڈینس ملک ہو ماوا ہو یا ملک پاوڈر اس کے بعد دہی ہوگی اور اس کے بعد اس کے اندر روا اور میدہ ہوگا یہ ساری چیزیں مکس کر کے بیلنس کر کے ایک پتلا سا بیٹر بنے گا وہی مالپوہ ہے کائدے سے مالپوہ ایسا ہونا چاہے کہ بس میدہ نام بھرکا ہونا چاہے بائنڈنگ جو ہے وہ ساری کی ساری آنی چاہے ملک سالیڈ سے لیکن سیفٹی کے لیے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا میدہ بڑھا دیجئے تھوڑا سا روا بڑھا دیجئے روای سے بائنڈنگ بھی آتی ہے اور خستا پن بھی آتا ہے اگر آپ ہولی کا مالپوہ نہیں بنا رہے ہوتا ہے تو میں کہتا ہے الائچی الائچی ڈال دیجئے لیکن اگر آپ ہولی کا مالپوہ بنا رہے ہیں تو مالپوہ کے اندر جانے چاہیے کسر سونف اور کالی مرچ تو دیکھئے اس میں سونف اور کالی مرچ ڈالنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سونف ہوتی ہے وہ شریر کو تھنڈک دیتی ہے کالی مرچ شریر کو گرمی دیتی ہولی ایسے سمجھ آتی ہے جب سردی جا رہی ہوتی ہے اور گرمی آ رہی ہوتی ہے اس لیے شریر کو بیلنس کرنے کے لیے سونف اور کالی مرچ اور وہ جو تھنڈائی کا مسالہ اس کے بارے بادوات کریں گے لیکن سونف اور کالی مرچ کا مقصد یہ ہے باڈی بیلنسنگ سونف کی تاسیر تھنڈی ہے کالی مرچ کی تاسیر گرم اب یہ گیا جی بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑے میں میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا ہے آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو فرمنٹ ہونے کے لیے چھوڑنا ہے الگ جگہ چھوڑ دیجئے کیونکہ میدہ ہے روا ہے دونوں ہیں تو ڈھلنے میں کم سے کم نہیں تو آپ سمجھیں آدھا گھنٹہ تو لگے گا اگر ایک گھنٹہ چھوڑ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اب کام کرتے ہیں دوسرا شروع اور دوسرا کام ہے چاسنی بنانا مالپوئے کی چاسنی جو ہے نہ زیادہ گاڑھی نہ زیادہ پتلی اگر ایک کپ میں شکر ڈال رہا ہوں تو تین چوتھائی کپ اس کے اندر پانی ڈالتا ہوں اب تیسری چیز ہے کھوک ربڑی اگر ربڑی بنانی ہے تو یہاں تو دودھ کو کارتے رہی ہے یہاں مابا لے لیجئے کندنس ملک لے لیجئے اور اس کو دودھ میں پکا لیجئے اور ربڑی بن جائے گی اگر اتنی محنت بھی نہیں کرنی تو کندنس ملک لیجئے کندنس ملک کو تھوڑا گرم کر لیجئے ہو گیا اور ایسے ایکچھلی دیکھا جائے تو ایسا کچھ کمپلسری نہیں ہے کہ ربڑی نہیں ہو تو ہم نہیں بنائیں گے چاہے تو مابا گریٹ کر لیجئے چاہے جیسے میں میش کر رہا ہوں ویسے میش کر لیجئے کوشش کریں مابا دانے دار لیں اگر ربڑی بنا رہے ہیں تو تو ربڑی جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے چاسنی جو ہے almost ready ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے تھنڈائی مسال آپ کو بتایا تھا آپ نے سارے انگریڈنٹس دیکھ لیے دیکھئے مگز ہے بادام ہے کاجو optional ہے اس کے آدھ مسالوں میں مرچ ہے کیسر ہے سونف ہے اور ایک الائچی آپ ڈال سکتے ہیں پھر خس خس ہے اور تھوڑا پستہ ہے اس سب کو مکسی میں ڈال کے بنانا ہے پیسٹ اور جو آپ پیسٹ بنائیں گے اس میں آپ دودھ ڈال کے اس کی تھنڈائی بنا سکتے ہیں میں وہ پیسٹ تھوڑا ربڑی میں ڈالوں گا کہ پھر تھنڈائی ربڑی الا فلیور آ جائے گا اب دیکھئے یہ جو تھنڈائی پیسٹ ہے بند کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس تھنڈائی پیسٹ کے ساتھ دودھ کو ابال لیجے پھر اس کو تھنڈا کر لیجے تو آپ کی تھنڈائی ہو گی شکر اکر ڈالنے ہے تو ڈال لیجے گا یہاں اگر ربڑی میں ڈال دیجے تو وہ تھنڈائی ربڑی ہو گئی آئس کریم میں ڈال دیجے تھنڈائی آئس کریم ہو گئی تھنڈائی پیسٹ بنانا آ گیا تو پھر life easy یہاں پر important کیا ہے آپ تھنڈائی پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں پاوڈر جو ہے وہ تب بنایا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ابھی جو ہے سردی زیادہ ہے گرمی کم ہے کیونکہ پاوڈر جو ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے کیونکہ اس میں بادام وغیرہ سوک نہیں کریں گے آپ سب کچھ ایسے کا ایسا ہی لیں گے اس کو ڈال دیجے تو وہ بن جائے گا تھنڈائی پاوڈر لیکن یہاں پر ہم نے تھنڈائی پیسٹ بنایا کیونکہ اگر مان لیجے ہولی میں گرمی بڑھ گئی ہے تو پھر اس کی تاثیر تھنڈی ہونی چھی جب آپ ڈرائی فروٹس کو سوک کرتے ہیں بادام کو سوک کرتے ہیں تو وہ گرم بادام جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا شریر کو تھنڈک دیتا ہے میرے جتنا کسر اپسیس ہونے کی جورت نہیں ہے آپ مطلب یہ بہانہ نہیں چلے اگر انویر کسر نہیں نہیں بنائیں یہ بہانہ تو بالکل نہیں چلے اگر انویر مہا نہیں بنائیں کندنس میل لیجے کندنس میل میں دوڑ ڈالی ہے جتنا کندنس میل کو اتنا دوڑ ڈال دی ہے اس کے بعد اس کے اندر بریٹ جو ہے نا تازی بریٹ وہ کرمبل کر کے ڈال دی ہے بریٹ کی ویسے گاڑا ہو جائے گا ربڑی اللہ فیل آ جائے گا اور آپ کہیں گے ربڑی بن گئی ربڑی کر لیتے ہیں تھنڈی چاسنی دیکھیں فرس کلاس ہو گئی ہے ریڈی چاسنی کو چوڑے برتن میں نکال لیتے ہیں اور چاسنی زیادہ گرم نہیں کریں گیا وارم رہنی چاہیے بوائلنگ نہیں چاہیے چاسنی دیکھیں بیٹر ریسٹ ہو گیا ہے جو میدہ پھولنا تھا پھول گیا ہے خاص طور اگر آپ ماوے والا بیٹر بنا رہے ہیں یعنی کی خوے والا بیٹر بنا رہے ہیں تو اس کو ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے بکرز خوے کو میدے کے ساتھ مکس ہونا روا کے ساتھ دھلنا اس میں زیادہ وقت لگتا ہے یہ جو ہم نے ملک پاوڈر اور یہ کنڈینس ملک والے بنایا ہے یہ پھر بھی آدے گھنٹے میں دھل جائیں گے اگر ماوے والا ہے تو اس کو ایک گھنٹہ دیجئے یہ بھی بتا دیا میں نے اب یہ وہ وقت ہے اب ایک بار بیٹر دیکھیں اگر سو گاڑھا کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو تھوڑا گاڑھا کر لیں گاڑھا اب دیکھیں مال پوہ ہے تو مال پوہ تو گھی میں بننا چھے نا مال پوہ تیل میں کون بناتا ہے لیکن کہنا کہ مال پوہ کے لئے گھی زیادہ نہیں چھے ہوتا ہے ڈیپ فرائی نہیں ہوتا مطلب مٹھائی سٹائل کا شیلو فرائی ہوتا ہے تو پہلے تو فلیٹ پین لیں کڑھائی میں نہ بنائیں پین میں بنائیں جو بھی آپ کیا فلیٹ پین ہے ایون ساوس پین بھی چلے گا تھوڑا تھک بوٹم ہوگا تو مزائے گا اس کے بات دنیا میں ایسا کوئی شیف نہیں ہے جو کہ کہے گا کہ آنکھ بند کر ڈال دیجئے تھوڑا تھوڑا بیٹر چھائے آپ نے ڈیڑھ سو بار بنایا ہو پھر بھی تھوڑا تھوڑا بیٹر جو ہے وہ ٹرائی ضرور کیجئے کیونکہ بیٹر جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تھوڑا میدہ چھائیے تھوڑا گاڑا کروں تھوڑا پتلا کروں تھوڑا بیٹر تھوڑا اور ڈالنا ہے تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے نیچے سے کوئی جلدی نہیں کرنی یہ دیکھیں جالا کتنا اچھا بنا رہا ہے یہ جالا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی منوپولی ہے اور کوئی جلدی نہیں کرنی نیچے سے چھڑانے کی نیچے چھپکے گا تو وہ بھی منوپولی بیوٹیفول اب یہ جائے گا سیدھا چاسنی میں from ghee to چاسنی چاسنی وارم ہونی چھئے کھولتی نہیں ہونی چھئے گرم ہونی چھئے اگر گرم نہیں ہوگی تو مالپولی پیے گا نہیں یہ تو کہا جی مالپولی نمبر وان کونسا یہ ہے ابھی بھول گیا ہاں کنڈینس ملکو کنڈینس ملکو کنڈینس ملکو ابھی آتے ہیں اگلے والے پہ جو کی ہے اپنا ملک پاوڈر والا مالپول فرسٹ کلاس دیکھیں ایک دم کوئن مالپولی بن گئے دیکھیں مالپولی میں نا کیلا ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہلکا سوڑا ڈالنے کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہے ماوے والا ماوے والا سب سے ٹرکی ہوتا ہے لیکن سب سے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہاتھ نہیں روکنا ہے ایک بار گر گیا تو گر گیا اور ماوے والا ہمیشہ تیز گیس پہ اگر آپ چاہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ماوے والا گربڑ کرے گا تو آپ ہلکی سی سوجی لاس منٹ میں ماوے والے بیٹر کے اندر کھوئے والے بیٹر کے اندر ڈال سکتے ہیں اس سے پھٹنے کے چینسز کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی بتا دیا میں نے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رنویر آپ نے بتایا سارے ٹپس ٹرکس سب دے دیا آپ یہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے آپ ماوے کو اور دہی کو فرائی کر رہے ہیں میدا صرف اس کو بائنڈنگ دینے کے لیے مین چیز کیا ہے کہ جتنا آپ پانی تیل میں سکھا لیں گے اتنے سکھی رہیں گے تاکہ اتنی چاسنی اس کے اندر جائے گی جلدی مت کریں باہر سے شیپ آ جائے پھر چاہے گیس دھیرے کر دیجئے لیکن پانی سوکھنا چاہیے گھی میں تیل بول دیا میں گھی میں اور مالپوے کو جب بھی سٹور کریں اگر آپ پہلے سے بنا کے رکھ رہے ہیں تو اس کو چاسنی میں سٹور کریں اور اس کے بات چاسنی میں ہی ہلکا سا گرم کریں اگر آپ مالپوے کو الگ سے گرم کریں گے تو وہ لیدری ہو جائے گا چمڑا جیسا ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے یہ چاسنی میں ہم نے رکھا ہوا ہے اب یہ چاسنی ہم گرم کریں گے اور جیسے ہی ہم چاسنی گرم کریں گے دھیرے دھیرے مالپوہ گرم ہو جائے گا اگر آپ نے وہ پوڑیاں تلیئے ہیں جیسے کی جاتا ہلوائی پوڑی تلتے ہیں تو الگ بات ہے میٹھی پوڑی نہیں ہے مالپوہ جو ہے وہ delicate ہونا چاہیے اس کی خوبی یہ ہے کہ میدہ اور سوجی صرف تھوڑی سی ہوتی بائنڈنگ کے لیے ٹھیک ہے نا سب بتا دیا اگر آپ مالپوہ پہلے سے بنا کے رکھ رہے ہیں تو اس کو چاسنی میں رکھیں اور اس کے بعد لاسٹ منٹ پہ نکالیں اور ابھی گلیز دیکھیں شائن دیکھیں اب ہر مالپوہ ایکا ٹیکسٹر الگ ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا مالپوہ ہے وہ فلیٹ ہوگا لیکن کنڈنس ملک والا مالپوہ ہے اس میں ایک رائز ہوگا اور اگر آپ یہ ریلائز کریں کہ بیکنگ سوڑا نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی رائز آئے گا تو ٹیکسٹرز کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مالپوہ سب سے پہلا شاہی ٹکڑا سا پلیٹنگ کے سمائے قائدے سے تھوڑی گھرم چاسنی اپر ڈالیں تاکہ چاسنی کے ایک شائن آئے گلیز آئے فنش آئے اس کے بعد ڈرائی فروٹس تھنڈائی کا اگر مسالے کا پاؤڈر وہ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ہولی میں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں مورل آز او سٹوری یہ ہے سمپل سی سی سازی ریسپی ٹھیک دیکھئے رنگ بھی ہیں سواد بھی ہیں دیکھئے اس میں گلابی بھی ہے ہرا بھی ہے کیسری بھی ہے سارے رنگ ہیں ہے اس کے بعد سارے سواد ہیں مورل آز او سٹوری کیا ہے کہ اس بار جو ہے ہولی صرف رنگوں کے ساتھ مت کھلی رنگ اور سواد دونوں کے ساتھ کھلی اس لیے اس بار مالپوہ بنائیے گا ضرور باقی آپ کو اور آپ کے پریوار کو ہولی مبارک رنگوں کا تیوہار جوائے تابر ٹولی کے منبھائے نیلا پیلا لال گلابی رنگ آپس میں خوب رچائے رنگ کی بھرماریں پچکاری ہولی ہے کا شور مچائے سورت سب کی ایک سی لگتی ایک دوجہ پہچان نہ پائے برا نہ مانو اس دن کوئی سارا ہی رنگ میرچ جائے برا نہ مانو اس دن کوئی سارا ہی رنگ میرچ جائے س Hollywood mانم اس دن کوئیی رنگ弄 chیلان ویان جائے سورت 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 سورتがی مڈیوی بھرچ انوسیقی مڈیوی بھلا سورت سورت